بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے اطمام سامعین السلام علیکم آج مہشمال کی قبولیت کی گڑھیاں آگئی ہیں آج کا دن بہت ہی حاصل ہے اس دنی کی برکت ہوتی ہے کہ جو رزق کی بارش ہو جائے آپ اس وزیفے سے فائدہ اٹھا لیں میرے بہنوں و بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز جو لوگ بھی میرے بہن بھائی پریشان ہیں کسی مشکل میں ہے رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے جو لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے ایک درویش کہتے ہیں کہ مجھے ایک جین ملا جین جو ہے وہ سمندر کے اندر رہتا تو کیونکہ جنات جو ہیں وہ سمندر میں وہ زیادہ پائی جاتے ہیں پانی کے اندر سمندر میں جو جنات ہیں وہ زیادہ پائی جاتے ہیں ایسی طاقتیں اب دیکھا ہوگا کہ ایک سر جو بھی کئی برائیاں جو ہیں وہ پانی کے قریب پائی جاتی ہیں اس لیے پانی کے قریب کرائیم ریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں پانی کے قریب رہنے والے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ وہ ہوتے ہیں جو پانی کے قریب جرائیم کی دنیا زیادہ پائی جاتی ہے تو درویش کہتے ہیں کہ جو جین تھا وہ بہت ہی طاقتور جین تھا بہت پرانا جین تھا اس کی عمد قریباً سولہ سال کے قریب تھی صدیوں پرانا جین جو کہ پانی کے اندر رہتا تھا تو درویش کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ پانی کے راز بتاؤ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ سات سمندر ہیں اور سات سمندروں کی سات آیتیں جو ہیں وہ حکمران ہیں ہر سمندر کی حاکم سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے یعنی سمندروں کے اوپر جو حکمرانی کرتی ہے وہ سورت فاتحہ کی آیت ہیں جتنی آیات ہیں ہر ایک سمندر پر ایک آیت جو ہے وہ حکمران ہے تو فرماتے ہیں کہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو جو سات سمندروں کی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہیں اور وہ یہ دعا کرتی ہے اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر نایات کی بارش رہے یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحار رہے اسی طرح حدیث بھی ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہے بلوں کے مخلوق بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہے اس طرح سورت فاتحہ کی سات آیات سات سمندروں کی حاکم ہیں وہ کمران ہیں بادشاہ ہیں ہر آیت ایک سمندر کی بادشاہ ہیں جو یہ سورت فاتحہ کو پڑھتا ہے جو بھی بندہ سورت فاتحہ کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سورت فاتحہ کی تاثیر عطا فرماتے ہیں اللہ جللہ شانہو ان سات آیات کی تاثیر اور طاقت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں اور اس بندے کو اس قدر رزق عطا فرماتی ہے اس میں برکت عطا فرماتی ہے اللہ جللہ شانہو کی ذات جو اس بندہ سورت فاتحہ کو ایک بار پڑھتا ہے جزاک اللہ حید فی ایمار اللہ اللہция موسیقی ب rela clinic